ساتھ جی دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا اسی کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ابا نہیں ہو سکتا راشد منحاس تھے ایک پائلٹ جنہوں نے وہ بنگالی اکتر میں تیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو انہوں نے اس کے پر جمپ ہمارا تو وہ تیارہ گرا وہ شہید ہو گئے تو ان کو نشان حیدر ملا تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اے راشد منحاس کوئی کوئی ہندہ ہے تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا انگریز اب ٹھیک کہہ رہا ہے میرا تو کام گانے سننا فلمیں دیکھنا فضولیات لا یعنی تو راشد منحاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے دائی تو کک تو کامی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگا بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگا کیا بات اللہ کر رہا ہے میں اپنے کمیسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمت اللہ وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے کوئی ٹیشن اور پیسے نہیں لیتے تھے ویسی ان کو محبت ہی مجھ سے مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی اس پر نقشنگار تھے اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی اڈائرین لکھنے نوٹس لکھنے کے تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے ان کا تعلق تھا والدین سے تو لہذا وہ بھی تو قالمان وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھے آکار ڈاکٹر بان تو میں اٹھ رہا تھا تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے تو میں نے پیچھے مڑھ کے کہا استاد جی سر ان تو سر کہتے تھے سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں تو ان دنوں راشد منحاس تھے ایک پائلٹ جنہوں نے وہ بنگالی اکتر میں تیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو انہوں نے اس کے پر جمپ ہمارا تو وہ تیارہ گرا وہ شہید ہو گئے تو ان کو نشان حیدر ملا اکیس بائیس سال ان کے عمر تھا تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اے راشد منحاس کوئی کوئی ہند ہے یہ ان کا لہجت اے راشد منحاس کوئی کوئی ہند ہے تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا میں نے کہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے میرا تو کام گانے سننا فلمیں دیکھنا فضولیات لا یعنی تو راشد منحاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا اسی کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق کا بار نہیں ہو سکتا ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور ان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں دعی تو کک تو کامی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا اکولا لہو قول اللینا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُ وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنُ زبان کی شدت غلیظ القلب مزاج کی شدت کس کی رحمت للعالمین کس کی سراجم منیرہ کس کی شاہد مبشر نظیر داعی اللہ سراجم منیرہ مزمل مدثر طاہا یاسین حاشر ماہی آقف فاتح ابو القاسم لِيَكُونَ لِلنَّاسِ نَذِيرًا طبارک اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں یہ تیز شدت مزاج میں سختی لَنْفَضُّو کون ابو بکر کون عمر کون عثمان کون علی طلحہ زبیر سعد سعید انصار مہاجرین اور انفضاز ہوتا ہے بھگدڑ مش جانا لَنْفَضُّو تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے ترطیب سے نہیں اندھا دند بھاگیں گے اس کو انفضاز کہتے ہیں لَنْفَضُّو مِنْ حَوْلِكَ سو میرے عزیزو ایک نسل اللہ سے مانگو ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں